اسلام علیکم آئیم مارین ویلکم ٹو ایمار کے ووک فیس بک این یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج کے تین ایجنڈا ہے کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ الیکشن شیڈیول جاری کریں ہم نے دیکھا کہ اس حاگ دار صاحب کو بہت ہی کوئی جلتی تھی یا وہ بریکنگ نیوز دینا جارے تھے انہوں نے الیکشن جو شیڈیول جاری کیا انہوں نے ٹویٹ کیا اور پھر بعد انہوں کو معافی مانگنی بڑھ گئی اپنی ہی ٹویٹ کے بارے میں جو انہوں نے کی تھی اور آج ہم نے دیکھا کہ پیریسٹر گوھر کا جو کہ کرنٹ چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ایک سٹیڈمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہ یہ سپریم کورٹ کا یک طرفہ فیصلہ آیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ خبر کیا ہے یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کل کیا ہوا اور یہ خبر میں خبر کے طور پر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کل کی یہ خبر کیا تھی اور پھر اس کے بعد کیا رد عمل سامنے آیا خبر کچھ یوں تھی کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا ڈیپٹی کمیشنز کے بدور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ڈی آروز اور ریٹرننگ افسران آروز اور اسسٹن ریٹرننگ افسران اے آروز کی تیانیتی کا الیکشن کمیشن کا نوٹریفیکیشن موطل کرنے کے فیصلے پر عمل درامت روگ دیا اور الیکشن کمیشن کو آج ہی یعنی کل کی یہ ڈیٹ میں ففٹین کی ڈیٹ میں بات کی جاری ہے کہ انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ عدالت نے تیری کے انصاف سے تعلق رکھنے والے درخواست گزار امیر نیازی کو نوٹس جاری کر دیا کل جب لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا اس کے بعد دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی الیکشن کے حوالے سے جو ٹریننگ تھی وہ روگ تھی فوراں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ان کی درخواست لے کر گئے چیف جسٹس کے چیمپر میں جہاں پہ جسٹس سرطار تارک مزود جسٹس کازی فائز عیزہ اور جسٹس اجیسر احسن موجود تھے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے درخواست تھی اور اس کے بعد عدالت میں سارا میڈیا کھٹا ہو گیا اور ایک کہا جارہا تھا کہ کبھی لائٹس آن ہو رہی ہیں کبھی آف ہو رہی ہیں اور الیکشن کا عملہ کہاں سے گزرا اور کہاں سے ملاقات کی یہ اس طرح کی بھی خیر باتیں سامنے آ رہی تھی کہ پارکنگ گیٹ سے نہیں آئے اور کیا پتہ بیک گیٹ سے گئے ہیں خیر اس طرح کی ڈیفرنٹ جو ذرائع تھے ان سے خبریں آ رہی تھی اس کے بعد سامات شروع ہوئی سامات شروع ہوئی تو عدالت میں جو تمام کاروائی ہوئی آپ سب نے اپنی سکرینز پر لائف دیکھا کہ لائف دکھایا گیا تین رکنی بینچ تھا جسٹس قاضی فائزی ستھے سرپراہی کر رہے تھے اور ساتھ جسٹس سردار دارک مسعود تھے جسٹس منظور علی شاہ تھے تین رکنی بینچ نے یہ سامات کی اور یک طرفہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یک طرفہ سامات تھی پی ٹی آئی کا کوئی جو عمر نیازی ہے جنہوں نے درخواست دی تھی لاہور آئی کورڈ میں ان سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لی گئی ایک ڈیڈ لائن دی الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمیشن کو کہ رات بارہ بچ تک شیڈیول جو ہے وہ جاری کیا جائے خیر رات بارہ بچ تک شیڈیول جاری کر دیا گیا لیکن عدالت میں ایک ایسا واقع ہوا کہ جس پر سوشل میڈیا میں کافی زیادہ بحث چھڑ گئی ہے کہ چیف جسٹس کا کوئی کہہ رہا ہے کہ چیف جو ڈیکورم ہے عدالت کا وہ اس خاتون نے خراب کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کا جو رویہ تھا وہ نہایتی حتہ کامیز تھا اور کافی انسلٹنگ تھا ایک خاتون کے لیے مشیل یوسف زی نے پی ٹی آئی کو رپیسرنٹ کرنے کے لیے وہ جبکل عدالت پہنچی انہوں نے کہا کہ میں راستے میں ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں راستے میں تھی اور میں ساری کروائی دیکھ رہی تھی اور عدالت میں پوچھا جارہا تھا کہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ہے تو عدالت میں کوئی نہیں تھا تو میں بھاگ بھاگ کے پہنچی تو اس وقت تک فیصلہ لکھوایا جارہا تھا وہاں پہ عدالت میں چیف جسیس فیصلہ لکھوا رہے تھے یہ خاتون پہلے ذرائع کے مطابق کے خاتون پہلے پیچھا گیا بیٹھی پھر انہوں نے تو ساتھ جائزہ لیا اور اس کے بعد جو پانچ چھے راسترم پہ موجود تھے جو بندے موجود تھے وہ ان کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی جس میں الیکشن کمیشن کے تھے ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور جب فیصلہ لکھوایا جارہا تھا تو ان خاتون نے انٹرپٹ کرتے ہوئے کہا کہ مائی لورڈ جس پہ چیف جسیس آپ برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں اور پوچھا کہ آپ کیا وکیل ہیں اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی کہ آپ کس کس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں میں دیکھ نہیں رہا کہ میں فیصلہ لکھوا رہا ہوں آپ پیچھ میں انٹرپٹ کر رہی ہیں اور آپ نے ڈگری کہاں سے لیے اگر آپ وکیل ہیں آپ سپریم کورٹ کیوں بھی سکار کیا کہ یہ وکیل نہیں ہیں خیر اس طرح کی ان خاتون سے کافی تلخ الفاظ میں بات کی گئی چیف جسیس کی جانب سے اور سوشل میڈیا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت کا ڈکوریم خراب کرنے کی کوشش کی گئی فیصلے کے بعد یہ خاتون بول لیتی جبکہ مشالی و سزئی ہیں وکیل ہیں ہائی کورٹ کی انہوں نے کہا کہ میں اگر فیصلے کے بعد کچھ کہتی اپنے اپنی پارٹی کے لیے تو وہ کچھ معنی نہ رکھتا تو میں نے سوچا کہ میں اپنا جو موقف ہے وہ پیٹی اے کا جو موقف ہے وہ ان کے سامنے رکھوں جو عمیر نیازی نے کہا وہ الیکشن رکوانے کا نہیں تھا بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ جا رہے تھے کہ جوڈیشری سے یہ کروائے جائیں ڈی آر اوز لیے جائیں بلکہ اگزیکٹیو سے نہ لیے جائیں سو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں رکوانا چاہتے ہیں ہماری صرف درخواست دیئے تھی تو وہ درخواست دی کی تھی الیکشن جس تاریخ کو ہونے چاہیے اسی تاریخ کو ہم کروانا چاہ رہے ہیں صرف ہم جو ہیں وہ جوڈیشری کے اوپر ہمارا ٹرسٹ ہے تو ہم اسی لیے ہماری یہ درخواست تھی جو ہم نے لاہور ہائی کورڈ میں دی تھی خیر عمیر نیازی کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ لاہور میں ہیں انہوں نے وہاں پہ اگر ان کو نوٹیفکیشن جاری کرتے تو آن لائن ایسا سسٹم ہے کہ وہ پہنچ جاتے پانچ من میں وہ چیف جسٹس کو اپنا جو سٹانس تھا وہ دے دے تھے جو موقف تھا وہ دے دے تھے لیکن یہ ایک طرفہ فیصلہ کیا گیا جلد بازی میں کیا گیا اور یہ ایک طرفہ کیا گیا آج چیف جسٹس کی فلائٹ بھی تھی سو انہوں نے کل ہی یہ جو الیکشن کمیشنر کی ترخواست پر کل ہی سمات ساڑھے آٹھ بجے لگائی اور گیارہ بجے تک خیر ایک اچھی جو چیز اس میں دیکھی گئی اس ساری کاروائی میں کہ چیف جسٹس نے کل ہی جو سکیجول تھا وہ ان سے جاری کروایا سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو تھوہ سا پڑھ کے بتاتے تھوں یہاں پہ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سپریم کورٹ نے چھ سفات میں مجتمع تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں عدالت نے بیرسٹر امیر نیازی کو نوٹس جاری کر کے وضاحت مانگی ہے عدالتی حکم میں کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف تو انہیں عدالت کی کروائی کی جائے سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلط نہیں ڈالے گا امیر نیازی بظاہر جمہوری عمل جمپش کلم انتخابی عمل کو ڈی ریل کر دیا اور یہ کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں خبر کے حوالے سے گزشتہ روز سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا ڈیپٹی کمیشن کے بدور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران ڈی آر اوز ریٹرننگ افسران آر اوز اور آسسسٹنگ ریٹرننگ افسران اے آر اوز کی تیناتی کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکشن موطل کرنے کے فیصلے کے بر امر درامت رکھتے ہوئے فوری انتخابی شیڈول جاری کرنے کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کا شیڈول جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات کے لیے پولنگ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوگی شیڈول کے مطابق بیس سے بائیس دسمبر تک امیدوار کاغازات نامزدکی جمع کرا سکیں گے اور چوبیس دسمبر سے تیس دسمبر تک کاغازات نامزدکی کی چانچ پر تار ہوگی شیڈول کے تحت کاغازات نامزدکی منظور یا مسترد ہونے پر اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ تین جنوری دوہزار چوبیس جبکہ دس جنوری دوہزار چوبیس کو اپیلوں پر اپیل آتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کے حتمی فیرس گیارہ جنوری کو جاری کی جائے گی اور کاغازات نامزدکی واپس لینے کی آخری تاریخ بارہ جنوری دوہزار چوبیس کو ہوگی دوسری جانب الیکشن کمیشن نے آروس اور ڈی آروس کی ٹریننگ بحال کر دی اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ اس کے جاری ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اسحاق ڈار کی جانب سے بڑی جلدبازی کا مظاہرہ کیا گیا اور انہوں نے جو الیکشن دوہزار چوبیس ہے اس کا شیڈیول جاری کر دیا تھا جس پر چیف الیکشن کمیشنر کا جو سوشل میڈیا پر اس ٹائم افاہن چاہ رہی ہیں کہ الیکشن شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے وہ سرسر غلط ہیں اور وہ غلط سپریٹ کی جاری ہیں غلط شیڈیول سپریٹ کی جارہا ہے جس پر اسحاق ڈار نے بعد میں ایک نیجی جنر کی پروڑیم میں مافی بھی مانگی اور انہوں نے یہ کلیر بھی کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا ایک نونلی کے سابق سینیٹر ہیں انہوں نے مجھے یہ شیڈیول جاری کیا تھا اور پھر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مجھے جو چیف الیکشن کمیشن ہے پتا چلا کہ یہ جو ٹویٹ تھا ان کی وضاحت کے بعد کہ یہ غلط تھا پھر انہوں نے مافی مانگی اور انہوں نے یہ جلدبازی دکھائی خیر مصدقہ خبروں کے بعد ہی اور مصدقہ جو ویب سائٹز ہوتی ہیں ان پر یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو ہمارے پارٹی رہنماں ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے جاری ہوا یا کہیں اور سے جاری ہوا اگر رینڈم آپ کو کوئی بیچ دے تو آپ تزدیر کر سکتے ہیں آپ پڑے اتھرائز بندے ہیں اور پھر بھی آپ نے یہ غلطی کی خیر بعد میں وہ شرمندہ ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو شرمندہ کی ہوئی ہے اور انہوں نے جو سکیجول جاری کیا تھا وہ واپس لے لیا کیونکہ چیف الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا تھا کہ ابھی تھوئی دیر میں جاری کیا جائے گا یہ جلدی میں کسی نے تھوئی دیر میں جاری کیا جائے گا اور یہ جو کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے تو اسحاق ڈار صاحب نے پھر اس کو مافی مانگ لی تیسری خبر پر آتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی جو بیلیسٹر گوھر ہے ان کے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی اور سٹیٹمنٹ آپ لوگ سکرینز پر آ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نئی تحفظات موجود ہیں چیرمن پی ٹی آئی چیرمن پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی بیلیسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے گزش سے روز کے فیصلے سے مطمئن نہیں فیصلے پر ہمارے دحفظات موجود ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیلیسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اعترام کرتے ہیں لیکن ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں پی ٹی آئی الیکشن کا بائی کورٹ نہیں کرے گی لیکن ہم سپریم کورٹ سے استدعہ کر رہے ہیں ہماری درخواستوں کو بھی سنا جائے ان کا کہنا تھا ہماری استدعہ ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں لیکن جن ڈی سیز نے ایم پی اوز کے آرڈر کیا وہ کیسے الیکشن صاف و شفاف کرائیں گے سپریم کورٹ نے امیر نیازی کو ایک نوٹس ایشو کیا ہے توہینے عدالت کے نوٹس ہوں گے تو کوئی بھی صاف و شفاف ان سے فری اینڈ فیر الیکشن کی توقع نہیں ہے پریسٹر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ واحد پارٹی ہیں جو جمعیلت کو ڈی ریل جو ہے وہ جمعیلت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتی اور وہ عدالت کے سامنے اپنی تحفظات رکھنا جا رہی ہے یک طرفہ کہا جا رہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی گئی پی ٹی آئی کی اور فیصلہ دے دیا گیا ہے تو ان کی تحفظات کرنا جو فیصلہ ہے اس پہ کرنا ان کے بنتے ہیں ان کا اگر موقف سن لیا جاتا تو زیادہ بہتر فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن دوسری جانب الیکشن جو شیڈیول ہے وہ سب سے بڑی چیز تھی وہ جاری کروا تھی چیف جسیس آف پاکستان نے جو کہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ بناوا تھا اور کہا جارا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی راضی نہیں ہے جس طرح کہ کل ان کی باڈی لینگویج تھی جس طرح کہ وہ کل آئیم بائے شائع کر رہے تھے اور انہوں نے ٹریڈنگ بھی فوری طور پر روگ تھی ایک جواز بنانے کے لیے سو کل یہ سب سے اچھی چیز ہوئی کہ چیف جسیس آف پاکستان کی جانب سے کہ انہوں نے فوری طور پر الیکشن شیڈیول جاری کر دیا گیا اور اب کاغذات نامزد کی اور پاک کی چتنی بھی جو سب کچھ ہوگی الیکشن کے حوالے سے کیمپینز چیزیں چلائی جا سکیں گی اور بروقت یہ الیکشن اس ملک میں ہوں گے اب امید کی جاری ہے کہ آٹھ فوری دوہزار چوبیس کو ایک صاف و شفاف الیکشن ہو اور اس میں کوئی جمہوریہ ڈی ریل نہ ہو اور الیکشن جو ہیں وہ یک طرفہ یا ایک پارٹی کے لیے یا پلینڈ دور پر نہ کیے جائیں بلکہ جمہوری عمل کے تحت یہ جو الیکشن سے یہ کروائے جائیں سو یہ اپورٹنٹی ویلیبنز جو تھی یہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کی آپ لوگ سے یہاں پر ریکویسٹ کروں گی میرے اس چینل کو ایم ار کے ووک کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیا کریں آپ سے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی انٹل تین اللہ حافظ